برڈز کا فیلڈ، ہوبی، یا پڑیڈنگ کوئی بھی آپ اس میں سیکٹر کہہ لینا جس میں برڈز کیپنگ ہے تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب جس پہ آپ کہہ دیں کہ آپ کو نا پرمننٹ گریپ حاصل ہو گئی ہے اگر کوئی آپ کو ایک ایشو آتا ہے نا آپ اس ایشو کو ٹیکل کرتے ہیں تو جب تک آپ نے اس کو کمپلیٹلی ٹیکل کرنا ہے تب تک کوئی نیا مسئلہ نکل آتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے لازٹ سیزن جو بریڈنگ سیزن گزرا ہے اس میں مجھے جو مچھر کا بہت زیادہ پرابلم آیا بریڈنگ میں پاکسز میں بچے ایکسپائر ہوئے ہینڈ فیڈ والے بچے ایکسپائر ہوئے مچھر کے بائٹ کرنے کی وجہ سے سیپ کا ایشو آ گیا مطلب نہ کافی اس طرح نقصان ہوا تو ابھی میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو ٹیکل کرنے کی تب دیکھنا نیا مسئلہ آ گیا ہے سامنے آج کی ویڈیو اسی کے رلیٹڈ ہے اسلام علیکم ویورز میں بچے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ تو آج کی ویڈیو میں یار ایک بڑا ہی عجیب سا مسئلہ پہلی دفعہ آیا ہے اور ایمیرجن نہیں کیا تھا کہ اس طرح کا مسئلہ آ جائے گا ایک تو میں نے آپ کو آج اس کے بارے میں بتانا ہے مسئلہ کیا تھا کیسے آیا پتہ کیسے چلا اور پھر میں نے اس کا سلویشن کیا کیا اور دوسرا آج رنگ نیک کے باکسز بس اتنا ہی رنگ نیک کے باکسز اب رنگ نیک کے باکسز کیا یہ آپ کو ویڈیو میں آگے دیکھنے کو ملے گا اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے پڑے گی تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جن بھی ہوت نے پہلے سے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے انتے ریکیسٹک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہمارا فائل تھازن سبس کا ٹارگٹ ممکن ہوگا اور اتنی زیادہ آپ کو انفرومیشن دیتا ہوں جتنے بھی ملتی ہے تو اتنا تو اب آپ کا بنتا ہی ہے آج آئے اب ہمارے ایشو کی طرف اس کی ناندھی آئی ساری آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی ترپال نے کیج کو پش کیا کیج یہ نا ادھر سے ہو کے اور ادھر جا کے گرا اور اس کے گرنے کے بعد کیا ہوا کہ جتنے بھی باکس لگیں نیچے والا پورشن نیچے والے پورشن کا یہ باکس شاید بچ گیا تھا یہ بھی بچ گیا ہے اور وہ جو باکس ہے نا نیچے وہ بھی بچ گیا اب اوپر والے تین تھے شاید سب سے اوپر والا کیونکہ وہ اوپر والا پورشن گرا تو سب سے اوپر والا باکس سب سے آگے گرا باکس کھل گیا اس میں سے بچہ نکل کے ایک باہر گر گیا ایک باکس کے اندر ہی پڑا رہا نیچے والا باکس بھی ایسے ہی گر گیا تو ایک تو وہ گر کے دوسرا بارش میں پڑے رہے ہیں اب ادھر فلور پر نا پانی اتنا زیادہ اکٹھا ہوا تھا تو وہ باکس اچھی طرح نیچے والا حصہ وہ بھیگ گیا میں نے باکس ایسے ہی لگا دیا کیونکہ برڈ نہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو چکے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو نہ کوئی کسی ایڈوینچر میں پڑھوں کوئی ایکسپیریمنٹ کروں یا ان کو دوبارہ تانگ کروں وہ بھی ایک میرے لیے غنیمت تھی کہ برڈ اتنی جلدی دوبارہ سیٹ ہوئے اور اپنے باکس میں نہ جا کے بیٹھنے لگے اچھا اب نہ کیا ہوا باکس نیچے سے گیلے ہوئے نیسٹنگ مٹیریل گھیلہ ہو گیا رات کے ٹائم میں نے نہیں بدلا میں نے کہا صبح کو بدلتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے برڈ کو زیادہ ڈسٹرب کیا میں نے نیسٹنگ مٹیریل چیک کیا تھا تو مجھے نہ وہ ٹھیک لگا اگلے دن آیا ہوں برڈ سارے بلکل ٹھیک تھے نیسٹنگ مٹیریل چیک کیا وہ خوشک ہو چکا تھا تو میں نے ایسے ہی رہنے دیا میں نے نہیں اس کو بدلا اب خل رات میں آیا ہوں میں نے باکس ایسا ہی اوپن کیا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جی ویورز آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی میں کل صبح آئے ہوں میں نے ایسے ہی روٹین وائز میں دن میں تین چار بار باکس چیک کرتا رہتا ہوں تو صبح کے وقت ایک بچہ مجھے ایک سپائر ہوا ملا وہ اوپر والے باکس میں سے مجھے یہ لگا کہ پیرنٹس میں سے کسی کا ناکھن لگا ہے کیونکہ رات کے ٹائم لائٹ آف ہوئی تھی کوکٹیل سارے بہت زیادہ ڈرے تھے آپ کو پتا ہے کہ کوکٹیل کی نیچر ہے یہ ڈرتا رہتا ہے تو کوکٹیل ڈرے ہیں مجھے لگا کہ اس کی وجہ سے اس کو چھوٹا بچہ تھا ناکھن لگا ہے جس کی وجہ اس کا پیٹ پھٹا ہے تو اس وجہ سے ایک سپائر ہو گیا دن گزر گیا رات کو میں آیا ہوں آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو چیک کریں جب میں رات کو آیا ہوں جی بیورد آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھی میں رات کے ٹائم آیا ہوں بوکس میں اس طرح کی حالت ایک بچے کو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نہ کھا رہے تھے چپکے ہوئے تھے اس کا خون چوس رہے تھے میں بلکل دیکھ کے جو ڈرنے والا سین ہوتا ہے وہ ہوا میرے ساتھ میں نے جلدی جلدی اس بچے کو سیپریٹ کیا باقی بچوں کو چیک کیا یہ اس کو مائٹس کرتے ہیں یا جو بھی ہے پہلی دفعہ میرے ساتھ ایشو آیا اچھا میں نے جلدی جلدی اس کا نیسٹنگ مٹیریل جب باہر پھینکا بدلنے کے لیے میں نے کہا نیسٹنگ مٹیریل اس کے بورے کے نیچے سے ایک ان کی نا تیہ نکڑی میں نے بعد میں گروپ میں شیئر کیا نیسٹنگ مٹیریل بدل دیا دو چیک میرے کارلے سے ایک سپائر ہو گئے تو جب میں نے گروپ میں شیئر کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ جو نمی والی جگہ ہوتی ہے یہ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں پھر میرا نا وہ سارا منظر میرے مائنڈ میں آیا پھر میں نے اس کا سلیویشن جلدی جلدی پوچھا پھر انہوں نے کوپیکس پاوڈر کا بتایا وہ میرے پاس ایویلیبل نہیں تھا نیسٹنگ مٹیریل میں نے چینج کر دیا دو باکسز کا جن دونوں میں بچے تھے دوسرے میں سے بھی نکلے ہیں لیکن اس کی بچت ہو گئی اب اس باکس کا صبح میں نے نیسٹنگ مٹیریل چینج کیا ان دو میں بچے تھے ان کا میں نے رات کو چیک کی گئے میں آپ کو تھوڑے سے چکس دکھا جاتا ہوں باقی انشاءاللہ جو ان کی بریڈنگ پراغرس ہے وہ نیکس کچھ ویڈیو میں سب کی دکھاؤں گا تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ابھی کے لئے اتنی ہی پراغرس دکھا سکتا ہوں کیونکہ یہ نا اگریسیب ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے صرف اتنی ہی پراغرس دیکھیں اب اس باکس میں کتنے بچے ہیں کون کون سے ہیں پوسٹر کون سے ہوا ہے اس پیر کے کون سے ہیں سارا آپ کو نا نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا بریڈنگ پراغرس باکٹی باکس کا بھی آپ کو دکھانا ہے تو وہ پھر اسی کے ساتھ ہوگا اچھا تو اس کا بھی ایسے چلیں آپ کو وہ باکس بھی دکھا دیتا ہوں آپ ہماری پبلک ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ یہ دیکھیں جی اتنا کی دکھا سکتا ہوں ابھی اس طرح سے گزارہ کریں اوہ فیمل باہی نکل گئی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو اس باکس میں وہ مائٹس پڑے تھے اس میں سے دو بچے کھائیں ہیں انہوں نے لیکن ان کی بچت ہو گئی ہے چلیں نکال کے میں ابھی دیکھ سیتا ہوں میں ابھی چیک کرتا رہتا ہوں یہ 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 آگیا 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 بسم اللہ اوہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ بہت اچھی طرح سے فیلیڈ ہوئی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں میں نے ساکھ پوڈکیس سے ان کو بھر بھر کے ڈالا ہوئے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو کا فرسٹ پارٹ ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا ہی در اس کا بتا دوں اس برڈ کا آئی ایشو تھا تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا جری کیسے چالتا ہے ادھر ہمارے روزنگ نیکس کا ان کو ساکھ ٹھوڈ دیا ہوئے دانہ بھی رکھنا ہے تو ساکھ ٹھوڈ یہ پہلے چھوڑ دیتے تھے ابھی میں نے دانہ ان کا نکال دیتا ہوں پھر ان کو ساکھ ٹھوڈ دیتا ہوں تو یہ ہماری ویڈیو کا فرسٹ پارٹ ادھر جو بھی آپ کو سارا کوکٹیل بغیرہ کا بتایا ہے اب ہماری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جو آپ کو بتایا تھا کہ رنگ نیک کے باکس نکالنے کہاں سے ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں نکالنے نکال پر رکھنے کہاں پہ ہے کیا کرنا ہے ان کا وہ بھی ابھی آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں سارا تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں جی باقی سارا بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا جو گاڑی ڈربا مرگیوں کا جو سیزن یہ گزر چکا ہے اس سے پچھلا سیزن جو تھا دوہزار بیسی کی سوالا یہاں پر ہم نے مرگیاں رکھی تھی بڑے انڈے برڈز کو کھلائیں ہیں فل اورگینک بغیر کسی قرار کے اور ریزرٹ بھی بڑے اچھے ملے تھے تو ابھی یہ تقریباً ڈیڑھ سال سے اس کو ہم نے نہ کلوز کیا ہوا ہے اس سال میرا پلان تھا لیکن مرگیاں نہیں رکھ سکے تو یہ ہمارے کام آتا ہے جی یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ رنگ نیک کے باکس اس سے آگے کی بات آپ کو نہیں ہوتائی تھی تو یہ تھی کہ رنگ نیک کے باکسز اب یہاں سے نکلنے لگے ہیں اللہ کا شکر ہے سارا سیزن ادھر رہے ہیں بارشوں وغیرہ سے بچانے کے لیے میں نے ادھر رکھے ہوتے ہیں اور خراب نہ ہوں دھوپ میں تو یہ میرے اس کام آ گیا تھا یہ نیچے میں نے ٹیبل رکھ کے اس کو تھوڑا سا اوپر رکھ دیا تھا کیونکہ یہ دیکھیں نیچے پانی کی وجہ سے کیا حالت ہوئی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ باکس خراب ہوں اور یہ ابھی اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا حشرات الارض نکلیں گے کیونکہ میں نے یہاں پر چھپکلیاں بھی دیکھیں گے اور چھپکلیاں سے آگے بات نہ جائے بس اسی میں بچت ہے ہماری کوکاکا میں نہیں مزاق کر رہا ہوں کوئی مرگی بغیرہ ابھی نہیں آپ کو پتایا ہے کہ یہ ویسی نا ادھر رکھے ہوئے تھے تو یہ جو اولڈ ایوری کے باکسز ہیں ان پر میں نے نمبرنگ بھی کی ہوئی ہے پہلے میں ابھی تک جو اس وقت دن چل رہے ہیں اور ڈیٹس چل رہی ہیں اب تک میں باکس لگا دیتا ہوں دو سال میں نے ایسے ہی لگائے ہیں لیکن اس پر سردی ہی نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے باکس نہ لگائے نہیں تو ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی باکس پڑے ہیں جتنے ہمیں چاہیے ہیں ویسے یہ زیادہ ہی ہیں اس سے تین چار نا تو وہ راہ کا باکس نہیں راہ کا باکس ادھر نہیں پڑا تو ان کو ہم نے ادھر سے نکال کے دھوپ میں رکھنا ہے اور تقریبا نہ پانچ چھ دن ان کو اچھی طرح سے ہم نے دھوپ لگوانی ہے تاکہ ان میں سے جو بھی چیزیں اب چھپی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح سے نکل جائیں اس کے بعد ہم ان کو لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بڑے شراط الارض نکلے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ٹڈیاں بہت ہی زیادہ نکلیں ہیں تو میں نے یہاں اپنے طرف سے تو اچھی جگہ پہ رکھے تھے لیکن مجھے لگ رہے کہ میں نے گلتی کی ہے یہاں پہ رکھیں ان کا کچھ اور سوچیں گے بھی زیادہ نکال لی ہیں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں